اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو دو ون زیرو ٹو کا ترجمہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُنُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ اور ان حضلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے اہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَارِ اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَئِنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتری تھی وَمَا يُعَلِّ مَهَنِ مِنْ أَحَدُ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفَرَ جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعے آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِي بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِهِ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں وَمَا هُمْ بِظَارِ نَبِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ کے حکم کے سوا اس جادو سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ مَا اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں وَلَبِئِسَ مَا شَرَوْ بِهِ آنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور جس چیز کے عفض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی کاش وہ اس بات کو جانتے بے شک اللہم صل على محمد نبی الأمی وعلى آلی وسلم تسلیمہ آمین بزیت باللہ ربما و باللسلام دینہ و بمحمد النبی آمین بسم اللہ علا دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مألی آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اہل قرابت اہل خاندان اور تمام مسلمانوں کو جادو کے شر سے محفوظ فرما آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و صحابہ و اہل بیت اجمعین آمین جزاکاللہ چودہ تین سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر